مافی آتی کی تلاش میں پریاغ راج پولیس اور اسٹی ایف تابر توڑ چھاپے ماری کر رہی ہے اس بیچ شاہستہ کے سامنے آنے کی ایک نئی وجہ سامنے آ رہی ہے سودروں کے مطابق پولیس کو یہ شک ہے کہ آتی کی بیوی شاہستہ اپنی پتی کی موت کے بعد عددت میں بیٹھی ہے عددت ایک اسلامی پرمپرا ہے اس میں پتی کی موت کے بعد یا پھر تلاق کے بعد مہلہ کو قریب چار مہینے بہار نکلنے اور غیر مرد کے سامنے آنے کی منائی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاہستہ موفمنٹ نہیں کر رہی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے اور پولیس کو اس لیے نہیں مل پا رہی ہے قیاف لگائے جا رہے ہیں کہ عددت کا وقت پورا ہونے کے بعد شاہستہ یا تو موفمنٹ کرے گی اور اسی موفمنٹ میں وہ کوئی غلطی کرے گی اور پکڑی جائے گی یا پھر وہ خود سرینڈر بھی کر سکتی ہے عددت کے وقت کو شوہر کے انتقال کے بعد بہت محتوی پون مانا جاتا ہے عددت کا سمیں سیما یعنی اس کا پیریٹ پتی کی موت کی خبر کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے جن محلاؤں کا تلاق ہو گیا ہوتا ہے انہیں بھی یہ پیریٹ فالو کرنا ہوتا ہے عددت کا وقت چار مہینے دس دن کا ہوتا ہے اس دوران محلہ تنہائی میں رہتی ہے وہ دوسری محلاؤں کو چھوڑ کر کسی اور سے ملاقات نہیں کر سکتی ہیں عددت میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس محلہ پر بھائی پتا اور بیٹے کے علاوہ کسی اور کی نظر نہ پڑے پریاغ راج سے مالفات سنبالاتا شویب رضا لگاتا جڑے ہوئے ہیں جانکالی دے رہی ہیں تو یہ عددت کا سمیں ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا شائفتہ عددت کا یہ سمیں کہیں پر چھپ کر بٹا رہی ہے اس لئے اس کی کوئی موفمنٹ فیلحال پولس کو پتا نہیں چل پا رہی ہے دیکھیں میناکشی اس طرح کے جو قیاس ہے وہ لگایا جا رہا ہے وہ اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اشرف اور اتک مارے گئے اس کے بعد یہ قیاس تھے کہ شاید شائفتہ پہنچے گی لیکن جب وہ نہیں آئی اس کے بعد سے ہی یہ جو قیاس ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید جیسے ہی اس کو خبر ملی سائستہ کو کہ اتک مارا گیا ہے وہ ایک جنگہ عددت پر بیٹھ گئی اور ایک ہی جنگہ پر ہے موبائل کا وہ استعمال نہیں کر رہی ہے کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے ملنا جلنا نہیں ہے کسی سرابتہ نہیں ہے اور ایک ہی جنگہ پر شائستہ ہے اس لئے وہ پولیس کی پکڑ میں نہیں آ پا رہا ہے یہ مانا جا رہا ہے اور جہاں تک عددت کی بات ہے دیکھیں جیسے ہی خبر ملتی ہے کسی مسلم محلہ کو کہ اس کا پتی نہیں رہا اسی وقت سے جو پیرڈ ہے عددت کا وہ شروع ہو جاتا ہے موت کی خبر میں چار مہینے زرزن کا ہوتا ہے اگر طلاق کسی کی ہوتی ہے تو تین مہینے زرزن تک اس کو اسی طرح سے عددت کا جو پیرڈ ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے تو آپ اگر دیکھیں گی عطیق اور عشرف کی موت کے سمیے کو تو ابھی زیادہ وقت نہیں بیتا ہے ایسے میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ شاید ایک ہی جنگہ پر جہاں پر شائستہ اس وقت تھی وہ وہی پر ہے اور کسی طرح کا مومنٹ وہ نہیں کر رہی ہے کسی سے باتچیت نہیں ہے فون کا استعمال نہیں ہو رہا ہے اور اسی لئے پولیس اس کو اب تک ڈھونڈ نہیں پائی ہے لیکن اگر مومنٹ ہوتا کسی بھی طرح سے کسی سے کسی زریعہ باتچیت ہوتی فون پر تو مسلم کو لے کر لگتار خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ ٹریس ہو گیا ہے اور اس کو لے کر کئی طرح کے جو انپوٹ ہیں وہ مل رہے ہیں تو عدد کا سمیں چونکہ ابھی چار مہینہ زرزن کا ہوتا ہے ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے تو کیا پولیس کو تب تک انتظار کرنا ہوگا یا پھر شایستہ اس درمیان کسی طرح کا مومنٹ کرے گی اور کوئی غلطی کرے گی تب وہ پکڑی جائے گی ان تمام چیزوں کا ابھی انتظار ہو رہا ہے لیکن ایک پہلو عدد کو لے کر بھی اب سامنے آیا ہے کیونکہ تمام جنگوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب مسلم مہیلہ کا کوئی پتی مرتا ہے تو صرف آپ جو سگا خون ہے اس کا بیٹا ہو بھائی ہو یا پتا ہو ان تینوں کے علاوہ کسی سے ملاقات وہ نہیں کرتی یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھار کا علاقہ جو لگاتار یہ انفارمیشن مل رہی تھی آپ لوگوں کو ہمارے سورس کے ذریعے تو شویب یہ جو کچھار کے علاقے میں یہ جانکاری مل رہی تھی کہ یہ شایفتہ پروین چھپی ہو سکتی ہے اور وہاں پر اسے شاید دی جا رہی ہے تو یعنی یہ سنبھابنا ہے کہ انہی میں سے کسی کچھار کے علاقے میں جو ندی صرف سٹھتا ہوا علاقہ ہے وہاں پر شایفتہ پروین اپنے کسی رازدار کے یہاں پر موجود ہو اور عدد قسم میں نکال رہی ہو دیکھیں چاہے کساری مساری ہو میناخشی یا پھر چکیا کا علاقہ ہو یا کئی اور بھی گاؤں ہیں جہاں پر ایک دن چھاپے ماری بھی ہوئی تھی ریڈ ماری گئی تھی پولیس کی طرف سے ان گاؤں میں جو گدی جو مسلمان ہیں ان کے سب سے بڑے گاؤں مانے جاتے اور عطیق کا گڑ کہہ جاتے ان تمام جنگوں پر بھی پولیس گئی تھی پولیس کو شک ہے کہ کسی نہ کسی گھر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پریاغ راج میں کیونکہ چاہے اثر انکاؤنٹر ہو یا امیش پال یا پھتیا کانڈ ہوا اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو سائستہ کا کچھ پتا نہیں ہے یقین ان تمام چیزوں کے مدینظر پولیس کو شک ہے کہ شاید پریاغ راج میں ہی کہیں ہیں اور جہاں بھی وہ چھپی ہوئے کسی طرح کا مومیٹ نہیں ہے بس وہ وہاں پر رہ رہی ہے گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہے ہو سکتا ہے کسی ایک کمرے میں ہو کسی ایک گھر میں ہی وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اسی لیے وہ پکڑ سے باہر ہے پولیس یہ کوشش کر رہی تھی ان گاؤں میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری جو مہدہ پولیس کرمی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر